بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ڈیٹا بیس کے کمپوننٹس کا ہمارا لیکچر ہے جو اس میں ہمارے فرس چپٹر میں ہی شامل ہے تو ٹوٹل ہمارے ابھی تین لیکچر ہو چکے ہیں یہ فورتھ ون ہے سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے what is ڈیٹا بیس سسٹم and the کمپوننٹس of ڈیٹا بیس سسٹم تو ہمیں پہلے پتا چلنا چاہیے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کیا چیز ہے وہ ڈیفنیشن سے چیزیں کلیر ہو سکتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کیا چیز ہے وہ کہتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم is a collection of data as well as programs required to manage the data اب اس میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بھی ہے اور وہ پروگرام بھی ہیں جو اس کو manage کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں کس کو؟ ڈیٹا کو پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم is a computerized record keeping system the main purpose of this system is to maintain the data and provide it to the user when it is required وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ record save کرنے کا طریقہ کا رہا ہے یہاں computerized طریقہ ہے record save کرنے کا اور main مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو maintain کیا جائے اس وقت یوزر کو پروائیڈ کیا جائے جس وقت اس کو ضرورت ہو یا on required یا request against جب بھی اس کو ضرورت پڑے پھر وہ کہتا ہے اس میں کہ ہمارے پاس component counts ہیں ایسے ہیں کہ جو major count کیے جاتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کے تو سب سے پہلے ہمارے پاس components of database system کے اندر ہے ڈیٹا کا ہے ڈیٹا کیا چیز ہے کہتا ہے collection of raw facts store in the database raw facts store in the database کس چیز کو کہا جاتا ہے collection of facts میں کہہ کیکت ہونی چاہیے کوئی ڈیٹا کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں store save کی گئی ہوں in database ڈیٹا بیس کے اندر اگر اس کی proper definition میں جائے جائے تو وہ کس طرح سے آئے گا کہتا ہے ڈیٹا is the most important components of database system ڈیٹا is a collection of facts store in the database the basic purpose of a database system is to store maintain and process the data for the user تو full-fledged requirement کے اندر اس چیز کو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ڈیٹا کیا چیز ہے کہتا ہے important component ہے بزاری بات ہے ڈیٹا ہوگا تو ڈیٹا بیس چل سکے گا اگر ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر تو کام ہی حتم ہو گیا پھر وہ کہا کہ اس چیز کو کہتا ہے collection of raw facts and figures ڈیٹا کا basic purpose database system کا کیا ہوتا ہے کہ store رہے ڈیٹا منکہ کہیں پہ بھی جہاں پہ اس کو record keeping word use کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو store رہے اور پھر maintain کیا جا سکے منکہ maintain رکھا جائے کس کے لیے کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو وہ process data جو ہے وہ user کو پروائیڈ کیا جا سکے next وہ کیا کہتا ہے اسی میں کہ ہمارے پاس second component میں آتا ہے hardware کا area اس میں وہ کہتا ہے secondary storage main کے hard disk input output devices بہت ساری ہیں processor main memory main کے ram کا area اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ physical components ہیں book والے اس میں کس طرح سے definition کو cover کرتا ہے ہارڈ ویر کی definition کو the physical components of a computer system are called the hardware the hardware is used to perform different tasks such as input output storage and processing اب یہ اصل میں یہ جتنے بھی نیچے point لکھے ہیں ہارڈ ویر کے کہ یہ secondary storage جائے advices processor main memory یہی چیز یہ بھی کہہ اس نے الگ الگ سے بات کی ہے کہ input output کی بھی بات کرتی storage کی بھی کرتی processing کی بھی کرتی تو یہ تمام components اسی کے ذمہ میں آتے ہیں کہ جو ہارڈ ویر کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں secondary storage میں hard disk آ جاتی ہے input output میں keyboard mouse monitor یہ چیزیں آ جائیں گی processor کے اندر CPU آ جائے گا main memory میں RAM آ جائے گی یہ تمام components کا database system کا part ہیں پھر وہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ next کیا چیز ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے software کا area وہ کہتا ہے operating system اس میں جسے ہم like windows بقی کہہ سکتے ہیں DBMS database management system software ایک ہوگا اور application programs بک پوائنٹ ویو سے چلیں یا اس میں definition میں کس طرح سے اس کو cover کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے software is a collection of program کوئی بھی software ہوتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ پروگراموں کا مجموعہ normally ہوتا ہے جس کی output کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز use کرنے والی ہوتی ہے وہ software کی application جو بھی بنتی ہے یا جو application software جو بھی بنتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا انٹر فیس اور اس کے ثروح ہم اس سے communicate کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کہا collection of program ان کے ایک سے زیادہ پروگرام ہوتے ہیں کس لئے استعمال ہوتے ہیں computer within a database system the most important software the most important software is DBMS itself database management system جو ہے اصل میں سب سے important تو یہی software ہے it use 3 types of software to enable the database system work properly وہ کہتا ہے یہ تین قسم کے software کو active کرتا ہے کسی first one کونس ہے first one ہمارے پاس operating system آ جاتا ہے operating system میں ہمارے پاس windows اور اس طرح کی لائک چیزیں آ جاتی ہیں second میں ہمارے پاس DBMS software آ جاتا ہے DBMS software کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہتا ہے database management system that is used to create maintain manage a database system اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو database management system کے اندر کے مختلف چیزیں جیسے table وغیرہ یا مختلف جو بھی چیزیں create کرنی ہو وہ کرے گا software then ہمارے پاس last one اسی category کے اندر آتی ہے application program area these are the use to access and process the data stored in the database اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ process کرنا کس کے اوپر process ہم نے سیکھا تھا کہ کسی چیز پہ کام کرنے کو کسی data پہ کام کرنے کو process کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے data store in the database جو data store ہوتا ہے database کے اندر اس پہ اتمام operation perform کرتا ہے یہ کیا چیز کلاتی ہے یہ application software last one ہمارے پاس آ جاتا ہے جو چیز ہے وہ ہے personal the people related to the database system جو بھی database system کے related person ہوتے ہیں ان کی بات اب کی جائے گی کہتا ہے the people related to the database system are called the person different type of person in a database system are as follows different کون سے person ہیں جو database کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان میں ہمارے پاس data administrator database administrator ہے application programmer ہے اور end user ہے تو سب سے پہلے database administrator person who is responsible to manage the whole database system جو تمام چیزوں کا manage کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہے database administrator تو application programmer کون ہے the application programmer is a person who is write the application program to access the data from the database جس نے یہ software development کے اس کی coding کی ہوتی ہے last one پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے end user the end user user or the person who are application program to perform the different operation on the database they include the clerk manager and the directors اس میں تمام وہ category کے related person آ جاتے ہیں جو اس پہ perform کرتے ہیں کون سے end user پہ end user وہ ہوتے ہیں جو استعمال کرنے والے ہیں ان کے store data کے لئے request بھیجتے ہیں database کو اس کے against متعلق قسم کا data جو انہیں required ہوتا ہے وہ انہیں نکال کے دے دیا جاتا ہے اب یہ database administrator پہلے ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا تو یہ کون پرسن تھا کہتا ہے سارے system کو responsible یہ ہے سیکنڈ پہ ہم نے کیا پڑھا ہے application programmer یہ کون ہے یہ ہمارے پاس application programmer وہ ہے جس نے database software build کیا تو اس کی coding کا person application programmer کلاتا ہے end user جو اس کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جس کے through یہ چیز دیکھی جائے اگر آپ دیکھیں تو یہ data آ گیا database management system آ گیا اب دیکھیں database management system کن کے ساتھ ہے application programmers ٹھیک ہے application programmers کون ہیں programmer ہیں ان میں analyst مختلف قسم کے person ہو سکتے ہیں جو اس کی developing کے لئے کام کرتے رہے ہیں پھر وہ کیا کہتا ہے database designer جس نے design کیا ہے database administrator یہ administrator administrator آپ دیکھو کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے utilities مختلف DBMS کی use کرتا ہے DBMS use کرتا ہے data use کرتا ہے connected ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے ان کے پاس ادھر ہمارے پاس standard output کی طرف اس کے بعد یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ system administrator بلکل بلکل الارگ کام ہے بلکل الارگ کام ہے اس کا جبکہ یہاں پہ proper چیزیں وہ ساری آ جاتی ہیں یہ کون ہے database administrator اصل میں سب سے زیادہ کام اس ہی نہیں کرنے ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر سے اگین سے نیولی question کے ساتھ آؤں گا کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی لیکچر آپ کے بنے بہت زیادہ وائڈ نہ بنے تاکہ second year کے ہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ regular regular ساتھ آپ کے لیکچر آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اگین اس کے لئے اپلوڈنگ کے لئے نیکسٹ ریکارڈنگ پہ رکھ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ regular یا اپلوڈنگ کے لیکچر اسی طرح سے آتے رہیں اوکے جی اللہ